اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولن بمدین آج تیس مارچ دوہزار چوبیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس نئی معلومات اور ڈیولیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام غزہ اور اسائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہے آج اس جنگ کا ایک سو چھترمہ دن ہے اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر گھوسی ہوئی ہیں جن کا مقابلہ غزہ کے مجاہدین کر رہے ہیں میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین بڑی خبریں میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے ناظرین کرام غزہ کے مختلف علاقوں میں اس وقت شدید لڑائی اور چھڑپیں چل رہی ہیں میرے سامنے غزہ کے خانیونس سے بڑی خبریں ہیں جیسے کرادہ کا علاقہ ہے حمد کا علاقہ ہے اس کے علاوہ جو خانیونس کے دیگر علاقے ہیں وہاں پر شدید لڑائی چل رہی ہیں گدشتہ چوبیس گھنٹے میں مجاہدین کے تباہ کن حملوں میں صرف خانیونس کے اندر تیس سے زائد یہودی فوجی جہنم واصل کیے گئے ہیں جی ہاں یہ خانیونس وہ علاقہ ہے جس نے بہادری کی داستان رکھم کر دی ہیں خانیونس کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ یہاں پر حماس کا مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے یہاں حماس کے مرکزی قائدین اور لیڈرز ہیں جیسے یحییٰ سنوار کے بارے میں کہا گیا کہ وہ یہاں رہتے ہیں اور ان کے جو آرمی چیف ہیں حماس کے ابو خالد محمد دہ وہ یہاں رہتے ہیں ابو بیدہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ یہاں رہتے ہیں لیکن آج چار مہینے سے زائد کا عرصہ ہو چکے ہیں اسرائیل خانیونس کو فتح نہیں کر سکے ہیں اور خانیونس میں اسرائیل کے کم سے کم جو یہودی فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں مردار ہوئے ہیں ان کی تعداد دو ہزار سے بھی زائد ہے اور جو ان کے ٹینک برباد ہوئے ہیں وہ دو سو سے بھی زائد ہیں تو بڑا نقصان بڑی تواہی خانیونس میں اسرائیل کو اٹھانا پڑ رہی ہیں اور مجاہدین گھات لگا لگا کر حملے کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو علاقے ہیں الشفاہ ہسپتال کے اطراف کے وہاں پر شدید لڑائی ہے جیسے کہ الشفاہ ہسپتال پر دھاوہ بولے ہوئے حملہ کیے ہوئے یہودی فوج کو آج بارہ دن ہو چکے ہیں اسرائیل کی فوجیں وہاں پر الشفاہ ہسپتال پر سو فیصد قبضہ نہیں کر پائی ہیں عبرانی میڈیا بتاتا ہے یہودی میڈیا بتاتا ہے اور امریکی میڈیا بتاتا ہے کہ مجاہدین ثابت قدم ہیں اور وہ اسرائیلی فوج کو ٹکنے نہیں دے رہے ہیں یعنی ان کے پاؤں جمنے نہیں دے رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق الشفاہ ہسپتال پر مجاہدین نے جو یہودی فوجی حملہ کر رہے ہیں ان کو جہنم واصل کرنے کی جو مہم ہے اسے تیز کر دیا ہے ریپورٹ کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں الشفاہ ہسپتال کے اطراف میں مجاہدین کے تواکن حملوں میں اسرائیلی فوج کے مزید پندرہ یہودی فوجی حالاک اور زخمی ہوئے ہیں جبکہ اسرائیلی فوج کے تین ٹینکوں کو مجاہدین نے شفاہ ہسپتال کے اطراف میں جلا کر راکھ کیے ہیں اس کے علاوہ مارٹر گولوں کی بارش کی گئی ہے جس سے بڑا نقصان اسرائیلی فوج کو اٹھانا پڑا ہے اور اس شفاہ ہسپتال میں اور اس کے اطراف میں یہودی فوج مجاہدین کا مقابلہ کرنے سے قاسر ہے اس کے علاوہ جو غزہ کے شہر کے مختلف علاقے ہیں جیسے کہ تلل ہوا کے علاقے ہیں زیتون کا علاقے ہیں مخیم شاتی کے علاقے ہیں بیتلاہیہ کے جبالیہ کے مخیم المغازی کے علاقے ہیں یہاں پر بھی بڑی شدید رڑائی چل رہی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں ان تمام علاقوں میں مجموعی طور پر مجاہدین کے حملوں میں اسرائیلی فوج کے سات ٹینک تباہ کیے گئے ہیں جبکہ اسرائیلی فوج کے پچپن سے زائد یہودی فوجی حالاک اور زخمی کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کو بہت بڑی تباہی اٹھانا پڑ رہی ہے عداد و شمار کے مطابقے بیس ہزار پانچ سو سے زائد یہودی فوجی مجاہدین نے جہنم واصل کر دیئے ہیں اور تابر توڑے تھماکہ خیز جو کاروائی ہیں مجاہدین کی وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں دوسری طرف اگر بات کروں اسرائیل کی بمباری اور درندگی کی تو اسرائیل غزہ کے مختلف علاقوں میں شدید بمباری کر رہا ہے اور اسرائیل وحشیانہ بمباری میں نہتے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے غزہ کی وزارت سہت کی روپورٹ کے مطابق گدشتہ چوبیس گھنٹے میں اسرائیلی درندگی میں مزید اسی مسلمان غزہ کے شہید ہوئے ہیں اور ایک سو چالیس سے زائد مسلمان زخمی ہوئے ہیں ناظرین اکرام روزانہ ساٹھ ستر اسی مسلمان غزہ کے اسرائیلی دہشتگرد شہید کر رہے ہیں اور بلکہ ایک خبر یہ آئی ہے کہ الجزیرہ نے دو تین دن پہلے ایک خبر جاری کی تھی ویڈیو جاری کی تھی جس میں دو تین نہتے مسلمان تھے جو غیر مسلح تھے ان کو اسرائیلی فوجی درندوں نے قتل کیا پھر انہیں بلڈوزر کے ذریعے سے زمین کے اندر دفن کیا وہ ویڈیو الجزیرہ نے دنیا کے سامنے نشر کی تو آج اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں ہمارے فوجیوں نے ایسا کیا ہے جس پر ہم تحقیقات کر رہے ہیں تو جان بوجھ کر نہتے غزہ کے مسلمانوں کو نشانہ بنائے جا رہا ہے رفع جہاں پر چودہ لاکھ سے زائد غزہ کے ریفیجی ہیں وہاں پر اعتراف میں شدید بمباری شروع کر دی گئی ہے اس کے علاوہ دیرر بلح میں بمباری ہو رہی ہے خان یونس میں بمباری ہو رہی ہے شفاہ اسپتال کے اعتراف میں بمباری چل رہی ہے اور سب سے بڑا ظلم ناظرین کرام یہ ہو رہا ہے کہ جو مسلمان اس وقت بے یار و مددگار ہیں ان کے پاس دوت کی کھانے کی روٹی نہیں ہے ان کے لیے امدادی سامان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے انہیں بھوک سے ہلاک کیا جا رہا ہے انہیں بھوک سے قتل کیا جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق ماہ مقدس میں کتنے بچے ہیں جو بھوک کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں تو یہ ظلم اور یہ درندگی امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی جیسے ملکوں کی امام اور مدد اور تعاون سے کی جا رہی ہیں اور یاد رکھیں ناظرین اکرام یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا بدلہ غزہ کے مجاہدین لے رہے ہیں اس لیے اگر آج کو یہ کہتا ہے کہ ہماس نے غلط کیا یا فلسطین کے مجاہدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے کیونکہ پچھلے سولہ سالوں سے غزہ کا محاصرہ تھا اور پچھلے چھتر سالوں سے اسی طرح سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا آج اسے جنگ کی وجہ سے مسلمان اس قابل ہوئے ہیں کہ یہودیوں کو بتا چکے ہیں کہ اب تم نہیں رہو گے اب یہ جنگ وجود کی جنگ ہے یا تو فلسطینی رہیں گے یا پھر یہودی رہیں گے اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے میں آپ کے سامنے یہاں پر کچھ بڑی مزید خبریں رکھوں گا کہ امریکہ بدماش کیسے اس جنگ میں منافقت کر رہا ہے کیسے دوغلاپن کر رہا ہے دنیا کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہمیں فلسطین کی بڑی ہمیں فلسطین کا بڑا درد ہے اور ہم فلسطین کے بارے میں بڑے سنجیریں ہیں غزہ میں امدادی سامان آنے کی اجازت دی جائے غزہ کے لوگوں کو ہم فیفسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسرائیل کو ہم نے کہہ رکھا ہے کہ رفعہ میں آپریشن نہ کیا جائے کیونکہ وہاں عام لوگ قتل ہو جائیں گے لیکن آج کی خبر کیا ہے آج کی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو مزید اسلحے کے جہاز بھیج دی ہیں امریکہ نے اسرائیل کو قاتل خطرناک بم اور میزائل دیئے ہیں اور یہی نہیں بلکہ جنگی جہاز بھی فراہم کیے ہیں یہ میرے سامنے خبر ہے واشنگٹن پوسٹ یہ امریکہ کا بڑا مشہور اخبار ہے بڑا مشہور بینی نیٹ فرک ہے اس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت نے تقریباً جو اس وقت اسرائیل کو مزید جو اسلحہ بھیجنے کی منظوری دے دی ہے اور جو اسلحہ ملے ہے اور مل رہا ہے اس میں پچی سے ایف تھرٹی فائیو جہاز ہیں دنیا کے سب سے اڑوان سے جنگی جہازوں میں ایف تھرٹی فائیو امریکن جہازوں کا شمار ہوتا ہے امریکہ نے مزید پچی سے ایف تھرٹی فائیو جہاز اسرائیل کو دیئے ہیں جو غزہ کے مسلمانوں پر بمباری کرنے کے لیے استعمال ہوں گے تو آپ تصور کریں کہ امریکہ دنیا کے سامنے کتنا جھوٹ بول رہا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی نہتے لوگوں کا قتل یا خون بہے گا اس میں امریکہ کا حصہ ضرور ہوگا اور حقائقی ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو شیطانوں کا جو سرغنہ ہے یا دہشت گردوں کا سرغنہ ہے وہ امریکہ ہے پھر یہی نہیں میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے کہ تقریباً ڈھائی عرب ڈالر کی جو جو مزید امداد ہے وہ ان جہازوں میں جو مزائل استعمال ہوں گے جو ان کے لیے مزید جو مینٹیننس کے جو آلات ہیں وہ استعمال ہوں گے وہ دیے گئے ہیں اور یہی نہیں اس نئی جو اسلحے کی امداد ہے اس پہ تقریباً ایک ہزار آٹھ سو خطرناک قسم کے جو بم ہیں یعنی اٹھارہ سو جو بم ہیں ایم ک ایٹی فور کے نام سے یہ دیے جائیں گے ایم ک ایٹی فور نامی جو مزائلز ہیں بم ہیں اٹھارہ سو سے زائد ہے وہ دیے جائیں گے جو غزہ کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے انہیں شہید کرنے کے لیے استعمال کر جائیں گے ناظرین اکرام اس سے پہلے ایک رپورٹ میں یہ ہم بتا چکے ہیں عالمی میڈیا کی یہ رپورٹ ہے کہ پنتالیس ہزار بم غزہ پر گرائے گئے ہیں اور یہ جو پنتالیس ہزار بم ہیں ان میں سے تین ہزار بم ایسے تھے جو پھٹے نہیں ہیں جو اب بھی غزہ کے اندر ملبوں کے نیچے کہیں نہ کہیں پڑے ہوئے ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ کر وہاں لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو وہ امریکہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تین مرتبہ غزہ کی جنگبندی کی مخالفت کر چکے ہیں اور آخری مرتبہ اس نے کہا کہ ہم نے اس قرادات کو ویٹو نہیں کیا اور ہم بھی غزہ کی جنگبندی کے حق میں ہیں لیکن اب پتا چل رہا ہے کہ یہ سب فراڈ ہے ظاہران امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہماری نیتن یاہو سے صلح نہیں ہے نیتن یاہو ہماری بات نہیں مان رہا ہے حیرت اس بات پر ہے کہ مسلمان ممالک جو امریکہ سے توقعات و بستہ کیے ہوئے ہیں کہ امریکہ غزہ کی جنگبندی کے لیے کردار ادا کرے گا انہیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے امریکہ کچھ نہیں کرے گا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کی کافروں کی سہیونی اور عیسائیوں کی سرشت بیان کی ہے کہ یہ کبھی مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے یہ کبھی مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو نہ ان سے دوستی کرنی چاہیے نہ ہی ان پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ان کے ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے اللہ نے مسلمانوں کو قرآن پاک میں حکم دیا ہے بھارہ اللہ تعالیٰ اکرام اب اس وقت معاملات کچھ یوں ہیں کہ امریکہ کی ایمان پر جو رفع کا علاقہ ہے وہاں پر اسرائیل بڑے اپریشن کی تیاری کر رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میدان جنگ میں مجاہدین اس قابل ہیں کہ وہ اسرائیل کے اس اپریشن کا حملے کا مقابلہ کر سکے تو ریپورٹ یہ ہے کہ جیسے پچھلے آدھے سال سے نصف سال سے چھ مہینوں سے مجاہدین مقابلہ کر رہے ہیں مزید اگلے چھ مہینے بھی وہ لڑ کر مقابلہ کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر وہ مسلمانوں کے ساٹھ ستر غزہ کے مسلمان روزانہ شہید کر رہے ہیں تو روزانہ غزہ کے مجاہدین بھی تیس سے لے کر پچاس تک یہودیوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانی شہید ہو رہے ہیں یہودی نہیں مر رہے ہیں یہودی مر رہے ہیں بلکہ جہنم کی آگ میں جلائی جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلا وی لاغ میں بتایا تھا بقاعدہ ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ عمارت میں گھسنے والے سولہ یہودی فوجی وہ مجاہدین کے بموں کے اندر جو آگ لگی اس سے جل کر راک ہو گئے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف غزہ کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں ایمان والے اہل ایمان اور مسلمان کبھی شہادت سے گھبراتے نہیں ہیں موت سے گھبراتے نہیں ہیں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جس لشکر نے مسجد احصہ کو فتح کیا تھا اس لشکر کے ایک لاکھ سے بھی زائد لوگ شہید ہوئے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جہاد میں قربانیوں نہیں دینا پڑتی ہیں قربانیوں کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے اگر آپ اسلام کی ابتدا دیکھیں گے تو اسلام کیسے پھیلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکہ مکرمہ میں تیرہ سال تھے اور جو مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا زمانہ تھا وہ سب ازمائشوں سے تکالیف سے بھرا ہوا نظر آتا ہے تاریخ میں یہ بتاتی ہے صیرت میں یہ بتاتی ہے اس لیے یہ جو غزہ کے لوگ ہیں آپ ان کی بہادری کو داد دیجئے آج بھی غزہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زمین چھوڑ کر نہیں جائیں گے کیا ہوا اگر ہمارے والد شہید ہو گئے ہیں ہماری بہنیں ہمارے بہن بھائی رشتدار اگر شہید کر دیئے گئے ہم تو زندہ ہیں اگر ایک خاندان کا فرد بھی زندہ ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رشتداروں کا اپنے عزیز و اقارب کا اپنے وطن کے لوگوں کا بدلہ لوں گا اور میں اسرائیل کا مقابلہ کروں گا بہارہ ناظرین اکرام آپ کے معاملات کچھ یوں ہیں کہ اس وقت عالم عرب وہ بہت زیادہ بپھر گیا ہے اردن سے میں آپ کے سامنے خبریں رکھوں گا کہ اردن کے دار الحکومت امان میں مسلسل چھٹے روز بھی احتجاج چل رہا ہے اور اردن کی عوام اس قدر بپھر گئی ہے کہ وہ اسرائیل کے سفارت خانے کو آگ لگانے پر تیار ہو چکی ہے بہت حالات خراب ہیں اردن کی عوام کہتی ہے کہ اردن کی حکومت کو اسرائیل کے ساتھ جو امن معاہدہ ہے اسے ختم کر کے ہمیشہ کے لئے تعلقات ختم کرنے چاہیے اور اسرائیلی سفارت خانے کو بند کر دینا چاہیے اور اردن کی عوام کہہ رہی ہے کہ اے غزہ کے لوگو تم اکیلے نہیں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور وہ قدائب القسام کے مجاہدین کو غزہ کے غیور صابر بہادر مسلمانوں کو داد دے رہے ہیں یہی نہیں مسجد اقصہ سے میرے سامنے خبریں آئی ہیں گدشتہ روز مسجد اقصہ میں ایک لاکھ پچیس ہزار سے زائد مسلمانوں نے نماز جمع ادا کیے ہیں اور اسی طرح سے ایک لاکھ سے زائد لوگوں نے مسجد اقصہ میں نماز تراوی ادا کی ہے نماز تراوی کے بعد وہاں مسجد اقصہ کے باہر لوگوں نے غزہ کے لوگوں کو داد دی ہے مبارک بات دی ہے کہ آپ کی بہادری صابت قدمی سے آج مسجد اقصہ سالم ہے ورنہ آج یہودی مسجد اقصہ کو بند کر کے مسلمانوں کا داخلہ بند کرتے اور وہاں نماز تراوی اور جمعہ دا کرنا نہ دی جاتا تو انہوں نے مسجد اقصہ کے باہر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ مجاہدین آپ کی بہادری اور جرت کو سلام ہے آپ امت مسلمہ کی طرف سے یہ بہت بڑا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں تو مسجد اقصہ کے علاوہ نابلس میں اور فلسطین کے دفعال غربیہ کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں یہی نہیں ناظرین کرام یمن میں یمن کے کئی بڑے بڑے شہروں میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں اور مسلسل جو غزہ کے اندر درندگی اور ظلم ہے اس کے خلاف یمن کی طرف سے بہادری اور حمایت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے یمن سے مصول ہونے والی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ یمن کا جو انساراللہ حوسی گروپ ہے انہوں نے کہا کہ ہم جان دے دیں گے لڑیں گے آخر تک لیکن کبھی اسرائیل کے جہاز کو اپنے سمندری حدود سے گزرنے نہیں دیں گے تقریباً دو سو عرب ڈالر سے زائد کا نقصان یمن کے حوسی گروپ کے محاصرے کی وجہ سے اسرائیل کو اٹھانا پڑ رہا ہے باہر احمر ویران ہے نہر سویس ویران پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام عراق کے اندر لاکھوں لوگ نکلے ہیں انہوں نے بڑا پروٹیس کیے ہیں ترکی کے اندر بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے انڈونیشیا ملیشیا اور یورپ کے کئی ممالک میں بڑے بڑے پروٹیسٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہارِ ہمدردی اور ایک جہتی کر رہے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ فلسطین کا قضیہ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم اور درندگی ہے وہ اسرائیل اب مزید جاری انشاءاللہ نہیں رکھ سکے گا میں آپ کے سامنے کچھ بڑی ڈیویلیمنٹ رکھوں گا آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ غزہ کی جو جنگ ہے اس کی آگے یمن لبنان تک پھیلی ہوئی ہے لبنان سے حزباللہ گروپ پہ مستلسل اسرائیل پر حملے کر رہا ہے اور اسرائیل کی بمباری لبنانی حزباللہ گروپ کے ٹھکانوں پر کی جانے کے دعوی کے جا رہے ہیں جس میں حزباللہ کے بڑے کمانڈروں سے قتل کرنے کا بھی اسرائیل نے دعویٰ کی ہے اسرائیل کا جو وزیر دفاع یو آف گالنٹ ہے اس نے دھمکی دی ہے کہ ہم لبنان کے دارالحکومت بیروت کو کھنڈر بنا دیں گے جیسے غزہ قوم نے کھنڈر بنایا ہے اگر حزباللہ ہم پر حملہ کرنے سے باس نہیں آئے گا پھر یہی نہیں جو اسرائیل کے جنگی جہاز ہیں انہوں نے گدشتہ روز حالب میں جا کر بمباری کی جو شام کا علاقہ ہے جس میں کئی لوگ قتل ہوئے ہیں ریپورٹ کے مطابق وہاں ایرانی جنگجوہوں کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے جیسا کہ اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے لیکن حالب یعنی شام کے اندر جو اسرائیل نے بمباری کی ہے اس پر روس سے بپھر گیا ہے اور روس نے تبلے جنگ بجا دیا ہے روس نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل تم اپنی حدود کراس کر رہے ہو آپ جانتے ہیں روس کا شام کے اندر فوجی اڈا بھی ہے اور روس کی فوجیں بھی شام کے اندر ہیں اور روس ایران اور بشار الاسد کا پکہ حلیف ہے تو روس نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اسرائیل اپنی حد میں رہو باز آ جاؤ اگر باز نہیں آگے تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا تم نے پہلے ہی تمام عالمی قوانین کو روندہ ہے اب تمہاری مزید بدماشی قبول نہیں کی جائے گی یہ روس کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے اسرائیل کو ناظرین اکرام یہی نہیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے ملیشیا سے ملیشیا کے اندر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا ایک بڑا جو اٹیک تھا وہ ناکام بنائے گیا ہے چونکہ دنیا کے مختلف مسلمان ملکوں میں مجاہدین یعنی ہماس اور فلسطین کے مجاہدین رہتے ہیں تو ان کو قتل کرنے کے لیے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد متحرک رہتی ہے اس سے پہلے ترکی میں کئی ایسے منصوبیں ناکام بنائے گئے جس میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے جو ایجنٹ تھے وہ ہماس اور غزہ کے مجاہدین کو شہید کرنا چاہتے تھے لیکن وہ پکڑے گئے ملیشیا میں ایک ایسے اسرائیلی جاسوس کو پکڑا گیا ہے جو وہاں مجاہدین کو شہید کرنے کے ٹاسک پر گامزن تھا تو بتا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں اسرائیل کو زلط اور رسوائی اٹھانا پڑ رہی ہے یہی نہیں ناسوینے کرام اسرائیل کے اندر شدید بغاوت پھوٹی ہوئی ہیں بلکہ اسرائیل کے اندر سے خبریں ہیں کہ اس اتوار کے دن یعنی یہ جو ویکنڈ ہے آج ہفتے کی رات کو اور کل کا دن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اسرائیل کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی دداد میں یہودی بپھرے ہوئے ہیں کہ غزہ کی جنگ کو بند کرو نیتن جاہو کی حکومت کو ختم کرو اور ایک بڑا پروٹیس سنڈے کو ہو رہا ہے جس کے بارے میں اسرائیلی پولیس نے خبردار کیا ہے کہ اگر لوگ اس پروٹیس سے باز نہیں آئیں گے تو لوگوں کو بڑی سزا دی جائے گی تو اندرونی طور پر اسرائیل کے اندر بہت زیادہ نفرت پھیلی ہوئی ہے اور اسرائیل کی جو عوام ہے وہ بپری ہوئی ہے اور اسرائیل کی جو حکومت ہے نیتن جاہو کی اس کی اپنے اتحادیوں کے ساتھ جھڑ پہ چل رہی ہیں تو یہ وہ حالات ہیں یہ وہ معاملات ہیں جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غزہ کی جنگ میں صرف غزہ کے مسلمانوں کا نقصان نہیں ہو رہا ہے جو ظالم سہیونی درندے ہیں ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور جلد ظالم اللہ کی عبرتناک سزا کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ اور جلد قبلہ اول مسجد اقصہ فلسطین کو ازادی نصیب ہوگی جازت دیجئے یہ ویڈیو آگے نشر کریں جتنے زیادہ لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں کردار ادا کرتے ہیں آواز بلند کرتے ہیں لوگوں کو حقائق معلوم ہوتے ہیں اور لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو درد ہے کم سے کم ان کے اندر بیدار ہوتا ہے اس لیے آگے ویڈیو نشر کیا کریں مسجد جو غزہ کی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ ہمارے ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں جو غلام نبی مدی کے نام سے ہیں جا سے دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ